ایک لاشٹ چیز میں بتانا چاہوں گا جو اکثر میں بتاتا ہوں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اسکولز میں کارے کرتے ہیں آپ کی فرنچائزی کی کوشٹ بھی دوسروں کے مقابلے زیادہ رہتی ہے ایسا کیا ہم لوگ دوسری جگہ کا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ملے کم ہوتا ہے پرائس کم ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی چیز بتانا چاہوں گا کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ کسی جنگل میں بندر کو کیسے پکڑا جاتا ہے بندر کو کیسے پکڑتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کیا ہوا ایک بار کچھ جنگل کے اندر بندر تھے یا یوں مان سکتے ہیں میں بندر پکڑنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جنگل کے اندر بندر تھے تو بندر پکڑنے کے لئے شکاری کیا کرتا ہے ایک بوٹل لیتا ہے پانی پینے کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے اوپر کا ڈھکن کٹ کر دیتا ہے اور اس میں کچھ چنے ڈال دیتا ہے اور اسے رسی سے باندھ کے پیڑ پہ لٹکا دیتا ہے اب وہاں بندر اس چنے کو پکڑنے کے لئے اس لالچ میں اس بوٹل کے پاس جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور چنہ پکڑ کے مٹھی اپنی بند کرتے ہیں اور باہر نکالنے ہی کوشش کرتے ہیں تو اس بوٹل کا مو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں آتا مو باہر نہیں آرہا انہوں نے مٹھی بند اور بندر جو ہے مٹھی کھولنے کو تیار نہیں ہے پکڑ کے باہر کنچنے کوشش کر رہا ہے باہر آنے رہا اور بندر بلک رہا ہے چلا رہا ہے تڑپ رہا ہے گصہ کر رہا ہے رو رہا ہے وہی آپ کی استطیق ہو جاتی ہے کہ آپ دوسری سستی کمپنی کے اندر ہاتھ تو ڈال دیتے ہیں اور مٹھی پکڑ لیتے ہیں مجھے بہت سستا اور اچھی چیز مل گئی مجھے آگیا مجھے آگیا وہ پکڑ کے باہر نکالنے کو ریڈی نہیں ہے تو آپ کو ٹیم سستی کہاں سے ہیلپ کرے گی اس لئے پہلے اس مٹھی کو چھوڑو چھوڑنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تب ہم لوگ آپ کی ہیلپ کر پہیں گے تینکیو ویری مچ آپ لوگوں نے میری بات کو اتنے دھیان سے سنا اس کے لئے بہت بہت دنیواد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے فرنچائزی کے ساتھ نئے میسیس کے ساتھ تینکیو ویری مچ